اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے آمیر حاشمی آپ کی خدمت میں اور آج ہم ہنگری کے بارے میں ہنگری جابز کے حوالے سے بات کریں گے ہنگری یورپ کا ایک ایسا ملک جس نے شینجن ایریا میں دسمبر 21 2007 میں شمولیت اختیار کی یورپ کا یہ لینڈ لاک ملک ہے یورپ کے ساتھ ممالک کے بارڈر اس سے ممسلک ہے جس میں روشیا رومانیا سرویکیا سربیا آسٹریا یکرین اور سروینیا بھی شامل ہیں اور ہنگری میں مختلف شعبہ زندگی میں بھی جابز موجود ہیں ہنگری میں پہنچنے کا مطلب آپ کا دیگر یورپی ممالک تک جانا آسان ہے اور پاکستان سے براہ راست ہنگری کا فرق پرمٹ اپروف ہو رہا ہے منظور کیا جا رہا ہے یورپ پہ خصوصاً یونان، اٹلی اور جرمنی کے فرق پرمٹ جاری ہوتے ہیں لیکن یہاں سے سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کے پاس فرق پرمٹ موجود ہیں لیکن انٹریو کے لیے اپائنمنٹ نہیں مل سکی اس لیے کہ ایک مخصوص وقت کے لیے جاری فرق پرمٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ سٹیپلیٹڈ پرمٹ اتنا ہے اس میں آپ نے انٹریو کے لیے جانا ہے اور ویزا آپ نے پہنچنا ہے لیکن وہاں چونکہ آپ کو اپائنمنٹ میں نہیں ملتی تو لوگوں کیوں کو ایک خطیر رقم سے پھر محروم ہونا پڑتا ہے اور بہت سے لوگ اس اپائنمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان بھی ہیں اور اپائنمنٹ نہ ملنے کی وجوہات اگرچہ بہت سی ہیں لیکن اس میں پاکستان کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر انڈیا بھی ہے جہاں کچھ آئی ٹی اور اس کام میں مہر بہت طریقوں سے آن لائن اپائنمنٹ کو اپنی ترجیحی بنیادوں پر انڈینز کے لیے جلد جاری کروا دیتے ہیں اور اس مسابقت کی دور میں پاکستان بہت پیچھے ہے لوگ اس سلسلے میں بہت پریشان ہیں اس سلسلے میں ہنگری نے اپنی پالیس کو تبدیل کیا کیونکہ ہنگری میں بھی یہی صورتحال تھی جس کی وجہ سے وہاں ایمپلیرز بھی پریشان تھے کیونکہ ان کو اپنے کام کے لیے مطلوبہ افراد وقت پر دشتہیاب نہیں ہوتے تھے ہنگری نے اپنی پالیسی دوہزار چوبیس میں کچھ چینج کی اور ہنگری نے اپائنمنٹ کی پالیسی تبدیل کرتے وقت یہ حق ایمپلیرز کو سونپ دیا کہ وہ ہی اپنی اپائنمنٹ ایمپلیرز کی ایمپلیرز وقت اور کے لیے وقت لے سکتا ہے یوں یورپ میں ہنگری وحد ملک ہے جس نے اس مسئلے پر قابو پا لیا ہے جیسے ہی آپ کو ورک پرمنٹ انگری سے ایشو ہوتا ہے اسی وقت ہی آپ کا ایمپلیر انٹری ہنگری پورٹل سے اپائنمنٹ کے لیے آپ کے لیے ورک پرمنٹ کے منظوری کے لیے اپلائی کرتا ہے اور جس کو اجازت نامہ جنرل فارد انگلز پالیسنگ کہتے ہیں کی طرف سے پھر ان کو جب سببیٹ کرتا ہے وہ تو اسی کی طرف سے انڈی جی ایل ای پی اسے کہتے ہیں تو اسی کی طرف سے الیکٹرانیکل طریقے سے آن لائن مل جاتی ہے ورک پرمنٹ کی یہاں مختلف اقسام ہے جس میں بلو کارڈ ہے سیزنڈ ورک پرمنٹ ہے سنگل پرمنٹ ہے اور اس طرح ورک پرمنٹ دو سال کے لیے ایشو ہوتے ہیں ہنگری میں اور ایمپلیر جیسے ہی آپ کو آن لائن ورک پرمنٹ انسال کرتا ہے تو وہ پاکستان میں ہنگری کے سفارت خانے کو بھی انفارم کرتا ہے کہ اس نے فلاں بندے کو اپنے کام کے لیے ورک پرمنٹ چاری کروا دیا ہے بیسی ایمپلیر کو بتائے گی کہ آپ کا مطلوبہ جو بندہ ہے جس کو آپ نے انگیج کیا ہے یا ریکلٹ کیا ہے اس تاریخ کو وہ سفارت خانے میں پہنچ جائے ہنگری کا یہ بڑا سموت پروسس ہے دوسری جرمنی میں تو میں نے یہ دیکھا ہے بہت عرصے سے لوگ اپنیمنٹ کے لیے انظار میں ہوتے ہیں اور اس پروسس میں بہت سی کباتیں بھی ہیں لیکن کباتوں کا خاتمہ ہنگری نے کر دیا ہے جو اپنیمنٹ کے لیے اضافی رقم میں تو اسے بھتا ہی کہتا ہوں کہ جو وہاں آپ کو دینی پڑتی تھی اب ہنگری میں کم از کم یہ نہیں ہے اب آتے ہیں ان جابز کی طرف جس کی اس وقت ہنگری میں ڈیمانڈ ہے اور میرے ایک قابل اعتماد ملنے والے کے پاس ہنگری میں ڈیلیوری کے لیے جابز موجود ہیں جس میں زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں انگریش بولنے اور سمجھنے والے کے علاوہ اگر آپ موٹر سائیکل جو الیکٹر موٹر سیکل ہوتی ہیں میں آپ جانا جانتے ہوں تو ڈیلیوری کی جابز موجود ہیں اور سلسلے میں آپ میرے وارٹس اپ نمبر زیرہ ٹریپل سری فور ٹو سیون فائیب زرو فائیب ون پر میسیج بھی کر سکتے ہیں اور پھر میں پہلی فرشت میں آپ سے بات بھی کر لوں گا اب آتے ہیں دوسری طرف جابز کی طرف تو ہوتل ریسٹورٹس پر شیف کی ہے کک کی جابز موجود ہیں جن کی تنخائیں مہانہ تقریباً دو ہزار یوروز ہیں اور ہنگری میں جاب کیسے تلاش کی جائے تو یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے ہم مجھ سے عمومی طور پر تو وہ چونکہ میرا یہاں مقصد کوئی پیسے کمانے نہیں ہیں میں آپ کو کوشش یہ کرتا ہوں کہ پاکستان سے جو لوگ سکل لوگ ہیں اور وہ لوگ جو نوجوان ہیں وہ ڈس ہارٹ ہونے کی بجائے ڈس پیلٹ ہونے کی بجائے یہاں سے اگر ان کو راستہ مل سکے تو ان کے لئے مدد فرائم کی جائے تو ہنگری میں جاب تلاش کرنے کے لئے بہت سے طریقے ہیں اور اور ایسی ہائیپیل جاب بھی ہے جس کے ورک پرمٹ ملنے کے بعد ویزا لینا قدر آسان ہے ہنگری میں کمپنیز نے آن بورڈ اپنی جابز کے لئے درکار نوکریوں کے لئے پوسٹ لگائی ہوتی ہیں بہت سے جابز کو انہوں نے پوسٹ کیا ہوتا ہے جس پر ویزا سپانسرشپ واضح طور پر انہوں نے لکھا ہوتا ہے ہنگری میں جابز ڈھونڈ لے کے لئے لینکنڈین ہے انڈیڈ ہے ورکو پولس ہے اور یہ قابل ذکر سائٹس ہیں اور اس میں میں اس کے لئے لینک پیس آپ کو اس دسکرپشنز میں ڈال دوں گا دیکھ لیجئے گا اس کے لئے یہاں ایمپلیمنٹ ایجنسیز بھی موجود ہیں ہنگری میں جو آپ کے لئے جاب تلاش کرتی ہے اس کے لئے ویزا پروسس بھی کرتے ہیں یہ ایمپلیمنٹ ایجنسیز آپ کی تعلیم تجربہ اور قابلیت کے مطابق جاب تلاش کر کے اپلائی وہاں کرواتے ہیں اگرچہ کچھ ایسی کمپنیز بھی موجود ہیں جو اپنی ویب سائٹس پر جاب کی پوسٹ لگاتی ہیں اور یہ سب سے بہتر اور مؤثر طریقہ کار ہوتا ہے اب یہاں ان جاب کا ہم جائزہ لیتے ہیں جن پر اپلائی کر کے جاب ملنے کے بابا کے زیادہ ہے تو یہ دیکھئے گا بھی اس میں آپ دیکھئے گا بابا کو میں دکھا رہا ہوں سکین پر آپ نے دیکھئے گا تو کیشز کی جاب ہے ریٹیل سیز پرسنلز ہیں فورٹس رس ورکرز ہیں اور کسٹوڈینز ہیں دیلیویڈ ڈرائیورز ہیں لیڈسکیپرز ہیں اور کسٹرکشنز لیبر بھی چاہیے ہم ہیلتھ سائی ایڈز بھی اور پاک لیفٹر اپریٹر چاہیے افیکٹی ورکرز چاہیے اسکیوٹری گارڈز ہیں اور کال سنٹر اپریٹرز ہیں ڈیٹا انٹری کرک ہیں ریسیپشنسٹ کی جاب بھی ہے ٹیلی میکرز بھی ہیں آفیس پرکر کی بھی ہیں فار ورکرز ہیں فروٹ پکرز ہیں یہ بیسیکلی تو سیزنل جاب میں فار ورکر اور فروٹ پکرز آتے ہیں بہرحال ہنگری اون افراد کے لیے بہتر چائز ہے جو جاب کی تلاش میں یورپ جانا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمارے پاس بھی اتماہر ٹیم موجود ہے جو یورپ انسٹرنٹ پر آپ کا رزیو میں تیار کر کے اپلائی بھی کرتے ہیں وہ لوگ لیکن آپ کی اجازت سے اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہئے سلسلے میں تو میرے نمبر 0334275051 جس پہ میں نے یہ نمبر بھی سامنے آ رہا ہے اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور میں نے ہمیشہ ہی کوشش کیا کہ جو مجھ سے ممکن ہے آپ کے لیے میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں اور اللہ آپ کو حفظ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کی نیک خواہشات کو پورا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیو ساری خوشیاں عطا فرمائیں اپنا خیال رکھئے گا آمر آشمی کو اجازت ایک نئے ویلاغ پہ اور نئے ملک پہ ہمیں گفتہ کو کریں گے مباسدہ